دوستو آج جاپ سیکرز جتنے بھی کینیڈا میں اپلائی کر رہے ہیں بہار سے اور اندر سے بھی سب کو ایک ایسی ایک الیلوشن ہے سب کو ایک دھارنا بنی ہوئی ہے کہ جاپ لینے کے لیے پیسہ دینا پڑے گا میں نے تین چار ویڈیوز بھی بنائی تھی اس بارے میں اور ایک گلوبل میل پر ایک آرٹیکل بھی آیا تھا کہ کس طرح سے ایمپلائیرز یا کنسلٹنس یا میڈل مین بروکر لائیرز یا آئی سی سی آر سی کنسلٹنس یا ٹریول ایجنس جو بھی بیچ میں جو ایک میڈل پرسن ہے وہ پیسے چارج کرتے ہیں آپ کو جاب دینے کے لیے اور کئیوں نے تو پیسے دینے کے بعد بھی ایسی ریپورٹنگ کری ہے کہ ان کو تنخواہ نہیں ملتی یا ان کو تنخواہ کچھ اور لکھی ہے ملتی کچھ اور ہے یا اگر تنخواہ دیتے بھی ہیں تو ان کو چیک سے جو دیتے ہیں ان سے کہتے ہیں کیش کرا کے واپس کر دو کہیں ایسا تو نہیں آپ کے ساتھ کوئی ابیوز ہو رہا ہے تو دھیان سے سنیں گورنمنٹ آف کینیڈا نے ریسنٹی ایکچولی کل کی ریپورٹ آئی ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں سکرین پر یہ ایک ریگولیشن نکالا ہے انہوں نے کہ اگر کوئی ابیوز ہو رہا ہے اور آپ آلریڈی کینیڈا میں ہیں تو ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو تھوڑا ٹائم کے لیے اوپن ور پرمیٹ دے دیں گے اور اس سے آپ کو ایک ایمپلوئر چینج کرنے میں ایک آسانی ہو سکتی ہے تو دھیان سے سنیں گی کیا ریگولیشن ہے کیا شرط ہیں آپ کے کام آئے گی یا کسی اور انسان کو جو آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں ان کے کام آ سکتی ہے سب سے پہلے تو یہ آپ جو سکرین پر ہیں اس کو نوٹ کر لیں کوپی پیس کر کے اس کو گوگل میں ڈال لیں گے تو یہ ڈاکمنٹ آپ دوبارہ سے اپنے آپ پڑھ سکتے ہیں یہ گورنمنٹ آف کینیڈا کی ویب سائٹ پہ ہے دیا ہوا ہے اور آپ اس کو ٹائپ کر لیں تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس پہ جو جو اس پہ پرویجنز ہیں سب کے بارے میں بلکل ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے ریگولیشن نمبر کب ایشو ہوا کب ریجسٹیشن ہوا کیا کیا کلاوز ہے اس میں اس کو کہتے ہیں ولنبل ورکرز ولنبل ورکرز اس کا نام دیا ہے اور اس کا جو 207 ریگولیشن ہے اس کو میں تھوڑا سا جالا تفصیل میں نہیں چاہوں گا لیکن ہلکا سا اس کو ٹچ کر دیں ورک پرمیٹ میں بھی ایشوڈ انڈر سیکشن 200 to a foreign national in Canada if there are reasonable grounds to believe that the foreign national is experiencing or is at a risk of experiencing abuse in context of the employment in Canada اس میں اگر آپ کے ساتھ کو abuse ہو رہا ہے آپ کمپلین کرتے ہو آپ کے پاس evidence ہے آپ ورک پرمیٹ اپلائی کرو گے اور آپ کو اور آپ کے فیملی میمبر کو بھی یہ آپ ورک پرمیٹ دیں گے اور آپ اس چنگل سے باہر نکل سکتے ہو اور action بھی ہو سکتا ہے ان کے against وہ بات کی بات ہے لیکن آپ کا جو status ہے وہ protected ہو سکتا ہے اب میں آپ کو جو ڈیٹیل اس میں ڈاکیمنٹ میں بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا پرویشن ہے جس سے آپ کے کام کام آجائے اور یہ 24 پیجز کا ہے ڈاکیمنٹ اس کو میں نے پڑھ دیا ہے بلکل باریکی سے لیکن جو آپ کے جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں ریلیونٹ جو سینٹنس ہیں وہ میں نے ہائیلائٹ کر دی ہیں اور اس کو ہم دھیر دھیرے پڑھتے ہیں دھیر دھیرے چلتے ہیں دیکھ اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے مائیگرینٹ ورکرز ان کیانیڈا اون امپلوئیر سپیسیفک ورک پرمیٹس اور ہو آر ایکسپیرنس ابیوز آپ کو جو ورک پرمیٹ ابھی ملا ہے وہ امپلوئیر سپیسیفک ہونا چاہیے مطلب آپ کو ایمپلوئیر سپیسیفک ملا ہے یا امپلوئیر سے کنیکٹیڈ آپ کو جیسے این پی کے تھرو آیا اس سے بھی آپ کو امپلوئیر کنیکٹیڈ ہے آپ کے پاس سپیسیفک ورک پرمیٹ ہونا چاہیے دوسری شرطی ہے کہ آپ کو کوئی ابیوز ہو رہا ہو آپ کے اگنس تو سیکشن 207.1 ریگولیشن کے تحت آپ کو ایک بینیفٹ مل سکتا ہے اور دیکھیں کیا ہے who میں بینیفٹ فرم در سپیسیفک ہونا چاہیے ورک پرمیٹ جیسے کہ آپ سٹوڈن کا اوپن ورک پرمیٹ ہو رہا ہے تو اس میں آپ کو کوئی ہیلپ نہیں ملے گی اگر آپ کے پاس سپیسیف ورک پرمیٹ ہے تو آپ کے ساتھ کوئی ابیوز ہو رہا ہے تو آپ کو ہیلپ ملے گی یہ ان کے لیے ہے جو سپیسیفک ایمپلوئر سے کوئی ابیوز چھل ہیں ان کے لیے ہے سیف ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا کلیر کر لیں اس میں ابیوز کی ڈیفنیشن کیا ہے what is ابیوز اس کے بارے بتایا ہوا ہے چار طرح کے ابیوز کو لکھا ہوا ہے ایک تو فیزکل ابیوز اگر کوئی مارا پیٹی ہو رہی ہے اگر آپ کو فورسی بند کر دیا ان کو بھی بہار نہیں کل سکتے کوئی سیکسیل ابیوز ہو رہا ہے کوئی سیکسیل کونٹیکٹ آپ کے ساتھ کرنے کوشش کر رہا کوئی کھانی دے رہے اور پیسے آپ کنٹرول کرتے اس کو ہم فنانشل ابیوز کہتے ہم فنانشل ابیوز کے بارے بات کریں باقی ابیوز تو بہت ایزی ہیں سمجھ دیں فنانشل کو دیکھ لیتے فنانشل ابیوز میں کیا کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے آپ کو فر ثوڑا اس نے کہا تنخوا لکھی ہے پچیس ڈالر کاغس پہ دے ہمیں دس ڈالر رہے ہیں یہ فنانشل ریوز ہے دوسرے آدمی نے کہا کہ ہمیں پچیس ڈالر تو لکھی ہوئی ہے اور پچیس ڈالر دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ لوگ چیک کش کراؤ کش ابھی کراؤ اور آدھے دوسرے دیکھیں rigidly controlling finances and limiting amount of resources workers need access withholding money or credit cards exploiting workers economic resources سے پیسے لینا چونہ مانگنا جو بھی کسی طرح سے پیسے لینا رہے ہیں رہے ہیں تیکھو رہے ہیں رہے ہیں کیا ہے کیا ہے کیا ہے کچھ بھی کلیر نہیں ہے لیکن اس سے ہی ملتا ہے لگتا ہے اور ورکر سپنس مانی اور آپ سوچو کہ اگر کسی طریقے سے آپ کے جو سیلری چیک کو وہ کوئی کنٹرول کر رہا ہے لے رہا ہے آپ سمجھو کہ فنانشل ریبیوز ہو رہا ہے سپنڈگا ورکرس مانی ویداؤت دیکھ کنسنٹ آلسو ان کے پیسے ان کے ان کے پیسے آپ سپنڈ کرتا ہے یہ ایکسامپل پر یہ ایکسامپل کافی نہیں ہے بہت سارے اور بھی ایکسامپل ہو سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ابیوز ہو رہا ہے تو آپ کو ریپورٹنگ کرنی ہے آپ کو کمپلین کرنی ہے اور آپ کو نیائے ملے گا کرنا کیا ہے آپ کو کیسے کرنا ہے اس کا جو اپلیکیشن کا طریقہ ہے وہ آپ کو ڈریکٹلی آن لائن اپلائی کرنا ہے امیگریشن ویب سائٹ پر کہیں پر کوئی پیپر اپلیکیشن نہیں ہے کوئی اور طریقے سے نہیں ہے کال نہیں کرنا امیگریشن کو آپ کو آن لائن جا کے ایک آن لائن اپلیکیشن کرنی ہے اور اس کا آپ کو ایویڈینس رکھنا بگا ہے ثبوت رکھنا ثبوت کے بغیر کچھ ہوگا نہیں کیونکہ انہوں نے دیکھنا ہے کہ ابیوز کیا ہے ابیوز کو جج کرنا ہے پھر آپ کو ملے گا تو یہ اس کا طریقہ ہے اور دیکھتے ہیں کیا ہے آپ کیلئے میں نے ہائیلیٹ کر رکھا ہے کمپلین اگر کرتے ہیں آپ کمپلین کرتے ہیں تو آپ کو ڈریکٹلی کچھ کمپلین کریں کہ کمپلین کریں حسسی نیچا کمپلین کریں حسوس تکیس جو سرکاری بنی ہوتی ہو حسوس میں ہوتی ہے وہاں پر جا کے کمپلین کریں منسٹری آف لیبر انٹاریو میں وہاں کریں کیو بیک میں ہے تو یہاں پر کریں کمیشن دے نور میں دے لیکویتی مائی فرنچ اس نار گوڈ لیبر سٹینڈرڈ ڈیویجن کہاں جہاں پر ہو نوو سکوشن نیو فنلین لیبرورب میں وہاں پر کمپلین کریں گے ریکارڈ ہوگا ایک ان کی بھی نظر میں آگا وہ بھی ریفر کر کے آپ کو آپ کو ہیلپ کریں گے اس کی جو اس کی جو بیسک ایلیجیبیٹی آپ سمجھ لیں جو پہلے ہم لوگ اللہ پڑھ چکے ہیں کہ آپ کو کینیڈا میں ہونا ضروری ہے اگر آپ بہار بیٹھے ہیں دوبائی میں بیٹھے ہیں انڈیا میں بیٹھے ہیں اور وہاں کوئی پیسے مانگ رہا ہے تو آپ کو اس کا بینیفٹ نہیں مل پائے گا آپ کو کینیڈا میں ہونا ضروری ہے آپ کینیڈا میں ہو آپ کے پاس ورپرمنٹ آرڈی ہے ایمپلوئر کی اس سے سپانسرشپ سے آپ کو ملا ہوا ہے اور تب آپ کو پریشان کر رہا ہے تب آپ کو یہ ٹرانزیشن کریں گے اوپن ورپرمنٹ میں ٹھیک ہے تو یہ بات تھوڑا سا سمجھنے والی ہے کیونکہ کئی لوگ میرے کو پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو جی وہاں پر انڈیا میں بیٹھے ہیں جی انڈیا میں کسی کو دو لاکھ دے دی ہمارا کیا ہوگا آپ کے لیے نہیں ہے یہ آپ کے لیے کوئی اور کوئی وہ آئے گا لیکن یہ ان کے لیے ہے جو اور کینیڈا میں ہے تو یہ بات کلیرلی ہے تھوڑا سا اور میں بتا دوں میں آپ کو کیا کروں ایک اور ابیوز کے اگزامپل دی ہیں ایمپلوئر ریکروٹر اور بوٹھ ہے کوئیوز کے مائیگرین برکر انٹو پینگ اگزاربت ان جاپ پلیسمنٹ ریکروٹرن فیز جو لوگ کہتے ہیں کہ جی بیس لاکھ دے دو جی پچاس لاکھ دے دو جی پچاس لاکھ دے دو جی اور یہ پیسے لے کر جی ہم کو جاپ دے دیں گے یہ ہے ابیوز جو پہلے پہلے میں نے یہ یہ والا جو آلری فرسٹ والا یہ ہے پرائیم اگزامپل دس از ابیوز اگر ایسا کچھ ہے اگر آپ نے کچھ کیا ہے ثبوت ہے آپ کے پاس جرور آگے آئیں اور آپ کا وہ اوپن ورپر ملے گا اگر آپ کو تنخانی ملے ریپیٹلی حراس ہو رہے ہیں کوئی حراس ہو رہی ہے انسے ورک انوائمنٹ میں کام کر رہے ہیں یا اگر آپ کو کمپلین کرتے ہیں ورک کنڈیشنز کا تو آپ کو تھریٹن کرتے ہیں بھائی کمپلین مت کرنا یا کوئی بھی ابیوز ایسا ہو رہا ہے یہ تو اگزامپل سے ہیں اس کے علاوہ کوئی ابیوز اگر ہو رہا ہے تو آپ کو آگے آکے کمپلین کرنا پڑے گا تو اس کو ایویڈنس سے یہ ہمیشہ ایویڈنس کیا کہ چاہیے آپ کو کیسے ایویڈنس کیسے پروو کرتے ہیں یا تو ڈسکرپشن بتائیں کیا ہے وہاں پر ہو رہا جس سے کہ سرکار خود جا کے چیک کر سکے یا تو آپ نے لیٹر کچھ لکھا ہے کسی اورگنیزیشن کو کسی ڈاکٹر کو یا ہیلتھ کیر پروفیشنل کو کوئی لیٹر سٹیٹمنٹ کو ریپورٹ لکھی ہے اس کو حساب سے وہ دیکھیں گے کہ آپ نے کیا لکھا ہے یا ایک حلف نامہ لے کہ میں نے یہ میرا ایفیڈیوٹ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایسا ہوا ہے میرے ساتھ ایسا ہوا یا اگر آپ نے کوئی آفیشل کمپلین فائل کری ہے جو میں نے اگزامپل دیئے تھے نا انفورسمن ایجنسی کیا سی بی ایسے کے آر سی ایم پی کی ان کو اگر آپ نے کوئی کمپلین فائل کری ہے تو اس کی ایک کوپی وہ دیکھیں گے اس کے بعد پھر وہ جج کریں گے تو ایفیڈنس لینا بہت جروری ہے اگر کام پہ جہاں پر کام ہو رہا ہے وہاں پر اگر آپ نے کوئی فوٹوز کھیچی ہوئی ہے جہاں پر کوئی انجری ہوئی ہے ورکنگ کنڈیشن صحیح نہیں ہے یا کسی نے کوئی گوائی دی ہے اس کا ہمیں ایک وہ ثبوت چاہیے تب جا کے پھر آپ کی اپلیکیشن کے ساتھ لگے گا اور وہ جج کریں گے کہ کیا ہوگا ایسے ہوگا تو دیکھتے ہیں اور میں نے آپ کے لئے کیا ہائلیٹ کر رہا تھا تو یہ وہ جج کرتے ہیں پھر امیگریشن جج کریں گے کہ ہے کہ اس کے بعد جب وہ کنونس ہو جائیں گے کہ واقعی کسی سب کام ہوا ہے تب آپ کو اپن ورک پرمیٹ دیں گے تو یہ میرے کو آپ کو بتانا تھا اور یہ ڈاکمنٹ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ میرے کو ایمیل کر سکتے ہیں میں آپ کو بھیز دوں گا باقی یہ ویب سائٹ پہ بھی دیا ہوا ہے اس اپن ورک پرمیٹ دیا جائے قریب قریب ایک سال کا جسے کہ آپ وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ اپلائی کر کے دوسری لے کے سوچ کر جاؤ مطلب اس کا صرف اتنا ہی ہے تو اس کے لئے آپ کو ایک سال کا یہ ورک پرمیٹ دیں گے اور یہ بہت جلدی دیں گے ایکچولی آپ کو جب آپ اپلائی کرو گے تو آپ کو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ دیکھئے لکھا ہے فائیو ڈیس کے اندر آپ سوچو کہ یہ ہفتے کے اندر آپ کو یہ دوسری ورک پرمیٹ ایشو کر دیں گے کافی جلدی اس میں وہ ایکٹ کریں گے یہ بات ہے اس میں آپ کو ایکچولی اور مجھے کی بات یہ ہے کہ آپ کو فیس بھی نہیں دینی اس کا ایک کورڈ نمبر بھی دیا ہوا ہے اور سپیشل پروگرام کورڈ ہے وی ڈبلو او ڈبلو پی ورکرس او ڈبلو پی اور بارہ مہنی کا ملے گا فیس بھی آپ کو ماف ہے فیس بھی لگنی نہیں ہے اس کی جو دو سو پچپن ڈالر وہ بھی نہیں لگنی تو یہ بھی اور ایک اچھی بات ہے فائمیلی میمبرز اگر آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملے گا تو یہ آپ دیکھ لیں اور یہ جیسے کہ میں نے بتایا ریسنٹلی آیا تھا اور یہ جون چار کو یہ اپ ڈیٹ ہوا ہے اس لیے میں نے آج ہی آپ کو آج جون چار ہے آج ہی میں نے آپ کو یہ بتا دیا تو آپ اگر آپ کو ایسی کوئی سیچیشن میں ہے جہاں آپ نے کافی آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے یا پیسے دیئے ہیں یا پیسے آپ کے مارے جا رہے ہیں اور کینیڈا میں اگر آپ ہیں تو جرور آپ کال کریں آہ اگر آپ اگر آپ آہ کو اگر آپ کال کریں کال کرنے کے بعد آن لائن ہی اپلائے کریں کسی ایجنٹ کو کنسلٹنٹ کے پاس کہیں جانے کی جیسے ہوتے نہیں اپنے آپ آن لائن ور پرمیٹ اپلائے کریں تو یہ میرے کو کہنا تھا اور اس کا جو ایک ریگولر جو لنک ہے جو میں نے آپ کو ویب سائٹ ہے وہ بھی میں آپ کو دے رہتا ہوں یہ ہے وہ لنک جو ویب سائٹ پہ پوستڈ ہے گورمنٹ ویب سائٹ پہ ریگولیشن سامنڈنگ در ایمیگریشن ریفیجی پرٹیکشن ریگولیشن سو آر 2 0 1 9 1 4 8 اس کو آپ کوپی پیس کر کے یا نوڈ کرنے اس کو کوپی پیس کر کے گوگل میں ڈالیں گے تو آ جائے گا اور ایک کینیڈا گیزٹ میں بھی آ چکا ہے ریسٹیشن ہو چکا ہے میری 22 کو تینکیو بری مچ دوستو پھر جرور اگر کوئی ایسی کوئی سیچویشن ہے اگر کمپلین کرنا ہے تو کریں اپنے آپ کر سکتے ہیں کہیں اور جانے کی جیرود نہیں اگر میرے سے کوئی سوال پوچھنا ہے تو جرور آپ سکائپ پہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم کوئی one to one فیرم لو بات کر سکتے ہیں thank you very much take care